موسیقی آسٹریچ کے لیے یعنی شطر مرک کے لیے یہ مشہور ہے کہ جب بھی اس کو کسی خطرے کا اس کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے تو اپنی مونڈی زمین میں گار دیتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل محفوظ ہوں میں بالکل سیف ہوں ہماری ریجن کے کچھ پولیٹیشنز کی نیچر بھی شطر مرک کی طرح ہے اور کچھ سیاسی جماعتوں کی جو منٹلیٹی ہے وہ بھی شطر مرک کی طرح ہے ان کے بغل میں اتنا بڑا ڈینجر موجود ہے خطرہ موجود ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کی شکل میں لیکن وہ اپنی مونڈی زمین میں گار کے کہتے ہیں کہ نہیں آل از ویل سب ٹھیک ہے اچھا آر ایس ایس اور بی جے پی خطرہ کیوں ہیں وہ خطرہ ایس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک انڈیا کا میپ انکمپلیٹ ہے اور وہ سمجھ جائیں کہ اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس کے کمپلیٹ ہونے کے لیے تمام کا تمام ساؤتھ ایشیا انڈیا کے اندر مکس ہونا چاہیے یہ ان کی ایڈیولوجی ہے ضروری نہیں ہے کہ فیزیکلی مکس ہو جائے انڈیا کے اندر اور مرج ہو جائے ضروری نہیں ہے چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کے تو ان کو اپنے زون آف انفلیونس میں رکھنا بھی اکھنڈ بھارت کی ایک موڈرن فارم ہو سکتی ہے کیونکہ انڈیا کے اردگرد دو تین ایسے ملک ہیں جو کہ مسلم میجورٹی ہے تو انڈیا اگر ان کو مرج کرتا ہے تو انڈیا کے اندر مسلم پاپولیشن بڑھ جائے گی اور مسلم پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے پولیٹیکل انفلیونس انڈیا کے اندر مسلمانوں کا بڑھ جائے گا تو اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ ان کو مرج کر لیا جائے اتنا بھی کافی ہوگا کہ ای ایو ٹائپ کی کوئی چیز بنا کے تو انڈیا ڈیریکٹلی ان کے اوپر اپنا جو اثر و رسوخ ہے ان کی فرن پولیسی ان کی ڈیفینس اور ان کے ایکانومی کے اوپر وہ مضبوط کر لے وہ بھی ایک اکھنڈ بھارت کی فارم ہو سکتی ہے موڈرن فارم جسے کہتے ہیں آپ تو یہ اتنا بڑا تھریٹ ان ملکوں کی ٹیرٹوریل انٹیگریٹی اور سوورنیٹی کے لیے موجود ہے لیکن یہاں پر اتنا زیادہ ادراک ہے نہیں وہ شاید انٹرنال پولیٹکس کو ریڈ نہیں کرتے کہ کس طرح کی انٹرنال پولیٹکس ہے وہاں پر اور اب تو یہ ہو گیا ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ فارن پولیسی کے اوپر انٹرنال پولیٹکس ہو رہی ہوتی ہے اب پاکستان سمیت اور چائنہ سمیت انڈیا کی ٹیرٹوریل ڈسپیوٹ تو ہے نا ان ملکوں کے ساتھ لیکن اب ایک اور نام اس میں ایڈ ہو گیا ہے سری لنکا کا سری لنکا کی بھی ٹیرٹوریل انٹیگریٹی جو ہے شدید خطرے میں اگر دیکھا جائے تو یہ اور بات ہے ان کے پولیٹیشنز کو بتانی اس چیز کا ادراک ہے یا نہیں ہے لیکن شدید ان کو تھریٹ موجود ہے خاص طور پر ان کا ایک آئیلنڈ ہے جو کہ تمل نادو کے انڈیا کے علاقے سے تھوڑا سا ہی دور ہے جفنا کینگڈم کا ہسٹوریکلی وہ آئیلنڈ حصہ رہا ہے جفنا کینگڈم جو تھا ہسٹوریکل کینگڈم تھا سری لنکا کے اندر اس کا حصہ رہا ہے صدیوں سے لے کے ہزاروں سال سے لے کر وہ آئیلنڈ سری لنکا کا ہی حصہ رہا ہے لیکن اب وہ ریسنٹلی اس آئیلنڈ کے اوپر نظریں گڑی ہوئی ہیں اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے کچھ سالوں میں ہفتوں مہینوں میں اس کے اوپر کوئی ایکشن انڈیا کی طرف سے لیا جائے اس آئیلنڈ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کچھا تھی آئیلنڈ کا جو کہ آج کل انڈیا کے انٹرنل پولیٹکس کا مددہ بنا ہوا ہے اور وہاں سے یہ ڈیمانڈ سے گروہ ہو رہی ہیں کہ یہ ہمیں واپس لے لینا چاہیے کل میں نے برادر ویو کے اندر اس سے نئی کنٹروورسی پہ بات کی تھی اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ مودی نے ایک مرتبہ پھر سے لڈاک کے اندر اس نے جو تنا بڑا علاقہ انڈیا کا گھمایا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی ریٹالیٹری کاروائی اس نے نہیں کی تو اس کے بعد انہوں نے نئی سٹرٹیجی یہ ایڈاپٹ کی ہے کہ لڈاک کی جگہ پر یہ جو آئیلنڈ ہے سری لنکا کا اس کی طرف انہوں نے سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ ڈائی ورڈ کر دیا ہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی جو تیریٹری ہے وہ کانگریز والوں نے سری لنکا کو دے دیا اب اس کی نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ انٹرنلی ڈیمانڈز گرو ہو رہی ہیں وہاں پر خاص طور پر ہارڈ لائنر جو ہندتواتی تھگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس کیوں نہیں لے رہے پھر اگر غلط طریقے سے دیا ہے اب دیکھیں کتنا بڑا تھریک ہے ان کی سری لنکا کی جو تیریٹریل انٹیگریٹی ہے انڈیا کے اندر سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ یہ واپس کیوں نہیں لے رہے اب کل ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے ایک اور جگہ پر موجی صاحب نے اس مدے کو چھیڑا ایک مرتبہ پھر سے وہ ہوا دے رہے ہیں اس کو آگ میں تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں فرسٹ پوسٹ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کانگریز ڈی ایم کے یہ ڈی ایم کے جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا کی ایک بڑی پارٹی ہے کانگریز ڈیم کے سیاں کانگریز 요نابی اس میں وہ کہہ رہے ہیں موڈی نے ایک اور ٹویٹ کیا کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ مودہ چلیں ایک تو ایلیکشن کی پولیٹکس ہے لیکن فارن منسٹر بیان دے رہا انڈیا کا اس پہ فارن منسٹر اور وہ بھی ایسا ہی بیان دے رہا ہے ایسا ہی کہ ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑی ناجائزی ہو گئی ہمارا آئیلینڈ ہاں سے نکل گیا جیشن کر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے the times آپ انڈیا کو میں کوٹ کرتا ہوں کہتے ہیں public has a right to know how کھجا تھیو آئیلینڈ was given to سری لنکا addressing a press conference in Delhi جیشن کر یہ press conference کر رہا ہے خود لوگوں کے اندر آکے بتا رہا ہے لوگوں کو کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے addressing a press conference in Delhi جیشن کر said we know who did this what we don't know is who hide it public has the right to know how کھچا تھیو آئیلینڈ was given to سری لنکا why even the fishing rights of Indian fishermen were also given up in 1976 after giving an assurance to the parliament that fishing rights of Indians in the 1974 agreement have been safeguarded اب یہ 1974 کا issue settled issue ہے territorial dispute تھا دونوں کے درم اب dispute بھی کیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہزاروں سال پہلے جو جفنا کینگڈم تھا جفنا کینگڈم سری لنکا کے اندر کچھا تھیو آئیلینڈ اس کا حصہ تھا انڈیا کا حصہ نہیں تھا یہ ان کا حصہ تھا یہ تو انہوں نے بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک claim کیا ہے بعد میں بہت بعد میں صدیان بعد میں لیکن historical اور ہی کے لئے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ سری لنکا کا حصہ رہا ہے یہ اوال آئیلینڈ اچھا کوئی یہاں پر آبادی لمبی چھوڑی نہیں رہتی کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے پینے کا کوئی کھارا پانی ہے سمندر کا تو اس آئیلینڈ میں چونکہ پانی نہیں ہے تو بندی نہیں رہتے کوئی لے دے گے کبھی کبھار کوئی ایونٹ وہاں پر ہو جاتے ہیں لیکن فشنگ زون تو وہاں پر بہرحال ہے اور وہاں پر سری لنکانز جو ہیں ان کی ٹیمپراری بستیاں وہاں پر سال کے کچھ شیسوں کے اندر آکے وہ بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر خاص طور پر ان کے فیشرمنز وہاں پر بیٹھ کے تو یہ آئیلینڈ اکیوپائے کر رہے ہوتے ہیں یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں کانگریز پارٹی نے اس پر چیلنج کیا ہے موڈی کو اب دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ الیکشنز ان کے ہو رہے ہیں اور تیریٹوریل جو انٹیگریٹی ہے وہ تھریٹ میں آ رہی ہے نیبرنگ کانٹریز کی کبھی وہ پاکستان کے لئے کہہ لیتے ہیں کہ پاکستان کا جو کشمیر ہے وہ تو ہے ہی ہمارا پچھلے دن اور راجنات نے اور امید شاہ نے بھی اس طرح کا بیان دیا وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ہندو و مسلمان وہ ہمارے ہیں وہ انڈیئر ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں بس وہ تو صرف لینے کی دیر ہے کبھی وہاں پر ان کو تھریٹ کرتے ہیں الیکشنز کے دنوں میں اور عام دنوں میں بھی کبھی ادھر سیری لنگا کو تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارا آئیلینڈ تھوڑے یہ تو ہمارا آئیلینڈ ہے لہذا شتر مرگ والی جو اپروچ ہے نا آسٹرچ والی میرے خاص سے ہمارے ریجن کے پولٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کو اس منٹالیٹی سے باہر آنا پڑے گا اور یہ سیریس نیس کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کی ٹیرٹوریل انٹیگریٹی واقعی سریٹ میں ہے جب تک انڈیا کے اندر ہندتوہ کی سرکار موجود ہے واقعی میں سریٹ میں ہے کیونکہ کلیم بھی ہے ان کا اور ویلنگ نیس بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم واپس لیں گے یہ سارے علاقے یہ ویلنگ نیس بھی ان کے اندر ہے حالانکہ انٹرنیشنل باؤنڈریز ہیں یہ یہ کوئی ڈسپیوٹڈ علاقے نہیں ہیں یہ جو کچھا تھے وہ ہے یہ کوئی ڈسپیوٹڈ نہیں ہے اس وقت یہ انٹرنیشنلی ریکنائیزڈ علاقہ ہے سری لنکا کا اور ہسٹوریکلی بھی نہیں کہا رہا ہے اب اس کا پولیٹیکلی مودی کو فائدہ ہو یا نہ ہو یہ جو نئی کہانی مارکیٹ میں لے کر آ گیا ہے الیکشنز کے دنوں میں لیکن ڈپلومیٹیکلی اور فارن پولیسی کے محاصفے یقینی طور پر انڈیا کو نقصان ہوگا اور سری لنکا کے اندر ایک کنسرنس ضرور پیدا ہوں گے کہ ان کی جو تیریٹری ہے اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے انڈیا کے اندر اور یہ چیز غالباً ان کو مزید چائنہ کے قریب کر سکتی ہے